ہی ایوریون اسلام علیکم حب سو یو آل آر فائن ایم گوڈ از ویل آج کی ویڈیو میں اگین میں آپ لوگ کے لیے لائیں ہوں ایک نیو پرادکٹ کا ریویو یہ پرادکٹ مجھے سجیس کی ہے میری ہی گھر میں کسی نے I was looking for a good scrub تو میری پہن نے مجھے یہ سعید غنی والا scrub سجیس کیا she said اس کے بہت اچھی results ہے اور یہ کافی اچھے سے work کرتا ہے so میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں بھی یہی والا لے لیتی ہوں کیونکہ مجھے ایک اچھے scrub کی ضرورت تھی یہ scrub ہے جی سعید غنی کا apricot face and body scrub مطلب کہ یہ face پہ اور body پہ دونوں پہ apply ہو سکتا ہے کافی time بعد میں سعید غنی کے کسی اور product کا review دے رہی ہوں so ویڈیو کو کرتے ہیں start لیکن اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا تو چینل کو کر دیجئے جلدی سے subscribe کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنے والے ہیں scrub کا detail review سو جی سب سے پہلے بات کریں گے product کی packaging کی سو جی product کی جو packaging ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے جی اس کے اوپر آپ کو ملے گا ایک cover ساج اس کے اوپر لکھا ہوا ہے since 1888 side honey apricot face and body scrub all skin type clean and moisturize for bright and beautiful skin یہ ہے جی لکھا ہوا product کی packaging پہ اس کے بعد جی ہم product کی packaging کی back side پہ دیکھیں تو again لکھا ہوا ہے since 1888 side honey apricot face and body scrub اس کے بعد جی mention ہے یہاں پہ ان کے ingredients اس product کے جتنے بھی ingredients یہاں پہ mention ہیں اس میں بہت سارے ingredient ایسے ہیں جو کہ آپ کی skin کے لئے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں جیسے کہ یہاں پہ mention ہے اس کے اندر موجود ہے perfume ہے sulfate ہے methyl parabین ہے propyl parabین ہے یہ سارے ہی آپ کی skin کے لئے بلکل بھی اچھے نہیں ہے so i get so disappointed جب میں نے ان کے ingredients پڑے میں نے کہا ingredients تو ان کے بلکل بھی اچھے نہیں ہے لیکن باقی جو ingredients اس میں use کیے گئے ہیں جس طرح سے apricot ہے apricot ہمارے skin کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اس کے اندر ہوتا ہے vitamin A اور vitamin C plus fatty acid ہوتے ہیں اس کے اندر جو کہ ہمارے skin کو moisturize کرتے ہیں dry اور irritating skin کے لئے بہت اچھا ہے اس کے بعد جی موجود ہے propylene glycol یہ as a preservative use کیا جاتا ہے product کی shelf life کو بڑھانے کے لئے یہ اکثر cosmetic products میں ڈالا جاتا ہے اس سے آپ کی skin کو کوئی redness کوئی بھی irritation وغیرہ نہیں ہوتی اور یہ skin کے اندر moisture retention کو بھی increase کرتا ہے next ingredient جو کہ اس product میں use ہوا ہے وہ ہے glyceral steviate یہ آپ کی skin کو soft اور smooth appearance دیتا ہے آپ کی skin پہ work کرتا ہے as a lubricant اور skin کے barrier کو protect کرتا ہے اس کے بعد جی ان کے ingredients میں موجود ہے کیوکمس سیٹائیوز جو کہ rich ہے vitamins میں یہ ایک fruit extract ہے بہت ہی high concentration of water اس میں پایا جاتا ہے جو کہ آپ کی skin کو anti-inflammatory effect دیتا ہے اس کے بعد جی ان کے ingredients میں موجود ہے dimethicon جو کہ آپ کی skin barrier کو protect کرتا ہے اور آپ کی skin کو جو ہے وہ moisturize رکھتا ہے اس product میں کچھ ingredients اچھے ہیں اور کچھ کافی بورے ہیں آکے دیکھتے ہیں اس کی packaging پہ اور کیا کیا mention ہے اور جی اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ خبردار ہم کسی بھی قسم کے علاج کا دعویٰ نہیں کرتے یہ ایک beauty cosmetic product ہے اس میں شامل اجزاء کا کسی بھی قسم کی بیماری یا علاج سے کوئی تعلق یا دوائی نہیں ہے یہ product کسی دوا کی متبدل بھی نہیں ہے لہٰذا یہ product truck roll authority پاکستان DRAP قوانین کے wire car میں نہیں آتی اس کے ساتھ یہاں پہ ان کے facebook اور instagram handle دیئے گئے ہے اور لکھا گیا ہے made in pakistan سعید غنی اس کے بعد ہم product کھلتے ہیں تو کچھ اس طرح سے اوپر والا cover ہم ہٹا لیں گے اندر سے آپ کو جار میں product ملے گی product کافی زیادہ ہے یہ واقعی body scrub بھی ہے کیونکہ اس کی quantity زیادہ ہے اور body use بھی زیادہ ہوتا ہے تو یہ body کے لئے بھی کافی اچھا ہے آپ use کر سکتے ہے آپ کا number چلے گا product کا cover جب آپ ہٹاتے ہے تو نیچے جو جار ہے اس پہ بھی آپ کو cover ملتا ہے جس پہ same وہی بات لکھی ہوئی ہے جو اوپر والے cover پہ لکھی ہوئی ہے اسے use کرتے ہے اور اس کے بعد اسی ویڈیو پہ ہم voice over کرتے ہیں میں اسی طرح سے کرتی ہوں اور مجھے نئے پتہ میں اس product کو کھولتی ہوں اور آپ اندر سے دکھاتی ہوں یہ کس طرح سے ہے جیسے اس screw cap ہے آپ اسے کھولتے ہے تو ایک اور cover ملتا ہے جسے آپ ہٹاتے ہے تو نیچے آپ product ملتی ہے کچھ اس طرح سے میں اسے ہاتھ پہ لگا کے دکھاتی ہوں اس کی consistency کچھ ایسی ہے بلکل اسے اپریکوڈ کی سمیل جاری ہے اور اس کے اندر granules ہے لیکن بہت ہرش granules نہیں ہے جو آپ کی سکن کو sensitive کر دیں اس کن پہ acne آ جائے اس طرح کی granules نہیں ہے granules بھی اس کے soft ہی ہے ہاتھ پہ میں اسے apply کر لیتی ہوں اور اب میں آپ دیتی ہوں اس کا review میں نے اسے خود استعمال کیا اور مجھے اس کے کس طرح سے results ملے سب سے پہلے میری پھینی سے استعمال کرتی تھی اور اس نے مجھے کہا کہ بہت زیادہ اچھا scrub ہے تم اسے use کرو اس کے بہت اچھے results ملیں گے تمہیں ان دنوں میرے پاس scrub نہیں تھا تو میں نے کہا میں لے لیتی ہوں میرے کام بھی آئے گا پلاس میں اس کا review بھی کر دوں گی دونوں ہی طرف سے مجھے اس کے satisfying results ملے اگر آپ کی اکنی پرون سکن ہے تو آپ نے سکرپ کو بہت دھیان سے use کرنا ہے کیونکہ اکثر اکنی پرون سکن اور سنسیٹیو سکن پر سکرپ سوٹ نہیں کرتے لیکن اگر آپ کی نارمل سکن ہے اور ڈرائی سکن ہے اکٹیو وغیر آپ کو نہیں ہوتی تو آپ اسے use کر سکتے ہیں بچ میں آپ سکرپ کو اپنے فیس پہ نہ use کریں تو اپنی باڈی پہ use کریں ایک تو product آپ کو زیادہ مل رہی ہے کہ آپ کو 500 تک مل گی جو بلکول reasonable price ہے کیونکہ ہماری فیس کی جو سکن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بی بی سوفٹ ہوتی ہے اور وہ بہت جلدی خراب ہو سکتی ہے جبکہ ہماری باڈی کی سکن ہوتی ہے ہماری فیس سکن سے میں نے بھائی جی اسے فیس پروڈکٹ یوز کیے گئے ہے وہ ایسے پروڈکٹ ہے جو کہ آپ کی سکن کے لئے بلکول بھی نہیں اچھے اور ان پروڈکٹ سے سکن کینسر ہوتا ہے سو آج کل بہت ساری کمپنیز جو بلکول کیمکل فری پروڈکٹ بنا رہے ہیں آئی تنک ہمیں ان کی طرف جانا یوز کیا ہو آپ کو اس کے اچھے یا بری ریزلٹس ملے ہو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا خدا حافظ